حضور اللہ امین الشیطان برجم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز ناظرین کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز ناظرین آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آج کی جو ہماری خبر ہے نیوز ہے وہ دوسری ویڈیو سے کچھ مختلف ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جس نے سوشل میڈیا پر آ کر ایک اینکر کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ شادی کوئی ضروری چیز نہیں ہے بندہ شادی کے بغیر بھی اپنی زندگی کے کوئی پارٹنر ٹونڈ کر اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے شادی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے عزیز ناظرین آپ اپنی سکرین پر ایک میگزین دیکھ سکتے ہیں ویلوگو شاید اس کا نام ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جس بندے کا انٹرویو چھپ جائے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے اور یہ میگزین بہت فیمس ہے عزیز ناظرین لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر انٹرویو چھپ جانا اتنی بات ہے اور میں کہتا ہوں کہ جس بندے کی فوٹو اس کے فرنٹ پیج پر لگ جائے اس کے لیے کتنی بڑی بات ہو عزیز ناظرین امریکہ میں شاید اس لڑکی کا انٹرویو ہوا شکل سے یہ پاکستانی لگتی ہے جس انٹرویو میں اس لڑکی نے کہا کہ شادی کوئی ضروری چیز نہیں ہے اس اینکر نے پوچھا کہ آپ اپنی جو نیکسٹ لائف ہے اس کے بارے میں کیا سوچ ہے یعنی کہ شادی کس سے کریں گی یہ سارے معاملات اس نے پوچھا اس لڑکی میں اس لڑکی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی شادی کوئی ضروری چیز نہیں ہے بندہ بیسے بھی اپنی زندگی کا پارٹنر ڈھونڈ کر زندگی بسر کر سکتا ہے جو کہ اس نے سرہ سر غلط کہا اور غلط بات ہے کیونکہ شادی کی روایت تو سنت ہمارے جو نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہے شادی کے بغیر اگر بندے شادی نہیں کرتا تو پھر وہ مسلمان کس چیز گئے پھر وہ اسلام میں داخل کس طرح ہو سکتا ہے پھر تو وہ ہندووں سے بہتر ہیں ہندو بھی کچھ نہ کچھ اپنے یہ شادی کا وہ معاملات کرتے ہیں لیکن اس لڑکی نے تو اس سے بھی بہتر کہہ دیا کہ شادی کوئی ضروری چیز نہیں ہے بندہ بیسے بھی نجائز تعلق ہمارے ہاں وہ نجائز تعلق ہیں جو مسلمان ہوں گے ان کے ہاں وہ نجائز تعلق ہیں جو اس لڑکی نے کہہے ہیں جو کہ سراسر غلط ہیں اس کے متعلق اس وقت یوٹیوب پہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے جو اس لڑکی نے بات غلط کہی اور یہ واقعہ ہی غلط ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کو جانتے ہیں یا آپ کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ اس لڑکی نے غلط کہا ہے تو اپنی کومنٹ بوکس میں سے اپنی قیمتی رائے کا سے اظہار ضرور کیجئے گا اور اس لڑکی کے خلاف پور زور مضامت کیجئے گا تاکہ اس طرح کے بے حیاء اور بے شرم لڑکیاں ہمارے معاشرے میں ہمیں زلیل کر رہی ہیں اور اسلام کا مزاق بنا رہی ہیں آئی ہاپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی نیوز سننے کے لیے میرے اس چینل کے ساتھ چڑے رہیے اور مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ